شیخ اسیل ابی محمد عبداللطیف بن شیخ ابن نجیب عبدالقاہر بن عبداللہ سہر وردی یہ فقی بھی ہیں سوفی بھی ہیں بہت بڑے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی صدا آتی تھی جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے تو شیخ حماد نے کہا میرے بارہ ہزار مرید ہیں کتنے بارہ ہزار تو میں ان سب بارہ ہزار کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں سب کے نام یاد ہے سب کے نام یاد ہے اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا ایک مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید کب تک میں نہیں بتاؤں گا پھر کہیے گا قیامت تک میرا یعنی ان کے سلسلے میں قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے اللہ اللہ نے تیرے موت ہے تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تُو نبیل اسلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا جب تُو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم تُو غدار ہے